جائے باگ سردھام سرکار جائے والا جی سرکار پیارے بھٹو یا کہانی جرور سنیں اور دیکھیں کہ ہمیں گریب کو بھوجن کرانے سے کیا فائدے ملتے ہیں ایک راجہ تھا وہاں اپنے گرو کے پاس گیا اور بولا کہ گرو جی میں ہی راجہ کیوں بنانا اور لوگ بھی ہیں وہ تو راجہ نہیں بنے پھر میں ہی راجہ کیوں بنانا تب ان کے گرو جی بولے کہ تھوڑی دور پر ایک برامہر رہتے ہیں ان کے پاس جاؤ تو آپ کے پرشنوں کا اتر مل جائے گا راجہ اس برامہر کے پاس گیا تو دیکھا کہ برامہر مٹی کھا رہا تھا یہاں دیکھ کر راجہ بولا کہ ہی برامہر دیو آپ میرے پرشنوں کا اتر دو کہ میں ہی راجہ کیوں بنا تب وہاں برامہر بولا کہ تھوڑی دور میں ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا ہے اس کے پاس جاؤ تو وہ آپ کو اتر دے گا تب راجہ اس گاؤں میں اس بیقتی کے پاس گیا تب اس بیقتی کو دیکھا کہ وہ اپنے ہی مانس کو نوچ کر کھا رہا تھا تب وہ راجہ بولا کہ بھئیہ میرے پرشنوں کا اتر دو کہ میں ہی راجہ کیوں بنا تب وہ بیقتی بولا کہ پاس کے گاؤں میں آج ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کے پاس جاؤ تمہارا جواب مل جائے گا تب راجہ کو گستہ آ گیا اور وہاں گاؤں میں پتہ لگا کر اس بچے تک پہچا جب وہاں بچے کے پاس پہچا تب راجہ بولا کہ بتا میرے پرشنوں کا اتر میں ہی راجہ کیوں بنا اور وہ دونوں کون تھے جس نے تمہارے بارے میں بتایا تب وہاں بچہ بولا کہ راجہ پچھلے جنم میں ہم چاروں لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر بھوجن کرنے جا رہے تھے تب ہی ایک بھونکھا بچہ آیا اور کھانے کے لیے کھانا مانگ رہا تھا آج جو بکتی مٹی کھاتے ہوئے آپ کو ملا تھا وہ اس بچے کو یہی بولا تھا کہ یدی ہم اپنا کھانا تمہیں دے دیں گے تو کیا ہم مٹی کھائیں گے اس لیے آج اس تن میں وہاں مٹی کھا رہا ہے اور دوسرا بکتی جو آج اپنے مانس کو نوچ کر کھا رہا ہے وہاں یہی بات بولا تھا کہ یدی ہم اپنا کھانا دے دیں گے تو کیا ہم اپنا مانس نوچ کر کھائیں گے اس لیے آج اس تن میں وہاں اپنا مانس نوچ کر کھا رہا ہے اور تیسرا میں ہوں جب وہاں بھوکھا بچہ میرے پاس آیا تھا تب میں نے اسے یہی بات کہا تھا کہ یدی میں آپ کو اپنا کھانا دے دوں گا تو میں بھوکھا نہیں مر جاؤں گا اس لیے راجن میں اب مرنے والا ہوں میرا سمیں پورا ہوا تب راجہ بولا کہ تم میرے پرشن کا اتر دو کہ میں ہی راجہ کیوں بنا تب اس نے بتایا کہ ہی راجن جب وہاں بھوکھا بچہ تم سے کھانا مانگا تب تم نے اپنا کھانا اسے دے دیا تھا جسے وہاں گرہن کیا اور اس کے روم روم نے تمہیں آشربات دیا جس کا پرڑام ہے کہ تم آج اس تن میں راجہ بنے لیں اس لیے بھکتو بھوکھے کو بھوڑن جرور کرانا اور یدی یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے سیر جرور کرنا پریم سے بولیے والا جی مہراج کی جائے